بولیٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیراعظم عسکری قیادت سے اظہار یک جہتی کے لیے جناح ہاؤس کے تباہ حال حصوں کا جائزہ لیا شہباز شریف نے سی ایم ایچ اور سروسیز ہسپتال کا بھی دورہ کیا زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی زخمی ڈی ای جی اپریشنز علی ناصر رزوی سے ملے وزیراعظم نے جناح ہاؤس سی ایم ایچ اور سروسیز ہسپتال کا دورہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے جناح ہاؤس میں تباہ حال حصوں کا جائزہ لیا شہباز شریف نے سروسیز ہسپتال میں زیر علاج ڈی ای جی علی ناصر رزوی سمیت دیگر پولیس افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی شرپسندوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر علی ناصر رزوی کی بہادری کو سراہا ہسپتال انتظامے کو زخمی افراد کو علاج موالجہ کی بہترین سہولیت فراہم کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم نے سرکاری ایملا کو نقصان پہنچانے کی شدید مزمد کی کہا پی ٹی آئی نے احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا اس سپوت کا گھر ہے جو کہ پاکستان کے ماں اور بہنوں کی حفاظت پر معمور ہیں ان کی فیملی یہاں پر موجود تھی اور جس طریقے سے یہ بربریت اور ملک دشمنی کی گئی اس کی مثال پہتر سال میں نہیں ملتی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا جناحہ اس پر حملہ ملک دشمن ہے ایسا واقعہ پچتر سال میں نہیں ہوا ملک اور قوم کے محافظوں پر حملے کرنا قابل مزمد ہے عسکری اور سیول تنصیبات پر حملے پنجاب حکومت کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ مقدمات انصداد دہشت کردی عدالت میں چلائے جائیں گی نگران وزیراعظم شہر پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم جاری کیا گیا محسن نقوی نے کہا کہ توڑ پھوڑ والے تمام مقدمات کے جیو فیننسنگ کروائی جائے گی کسی گناہگار کو چھوڑیں گے نہیں اور بے گناہ کو پکڑیں گے نہیں جاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ہیڈ آفیس میں جلاس ہوا نگران وزیراعظم محسن نقوی نے کہا کہ توڑ پھوڑ والے تمام مقدمات کی جیو فیننسنگ کرائی جائے گی شہر پسندوں کے خلاف تمام کیس انصداد دہشتگردی کی عدالت میں چلائے جائیں گے محسن نقوی نے محکمہ پبلک پروسیکیوشن کو تمام کیسز کا فوری ٹرائل یقینی منانے کی ادار کرتے ہوئے کہا کہ کسی گناہگار کو چھوڑیں گے نہیں اور بے گناہ کو پکڑیں گے نہیں شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ ہر شہر پسند کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا جنہ ہاؤس، اسکری، سویل اور نجی عملاق پر حملہ کرنے والے اناصر عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے وزیراعظم محسن نقوی نے مزید کہا کہ پندرہ مئی کو تعلیمی دارے کھول دیے جائیں گے صورتحال میں بہتری آ رہی ہے عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے شہر پسند اناصر کے مضموم ازائم کو ناکام بنانے کے لیے پولس پورس اہلیٹ ہے آئی جی نے کاروائیوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی اجلاس میں وزر اطلاعات، آمیر میر، چیپ سیکیٹری اور دیگر افسران شریک ہوئے نگران وزیراعظم محسن نقوی کا ٹویٹ کہا کہ جو بھی شخص پاک فوج اور جرنیلوں کے خلاف بیان دے رہا ہے وہ ریاستے پاکستان کا دشمن ہے سوشل میڈیا اور چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے پاک فوج کے آلہ افسران کے خلاف دیئے گئے بیان پر سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے نگران وزیراعظم پنجاب نے لکھا جو بھی شخص پاک فوج اور جرنیلوں کے خلاف بیان دے رہا ہے وہ ریاست پاکستان کا دشمن ہے انہوں نے کہا ہم ایسے ریاست مخالف پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کریں اور نہ ہی جھکیں گے جنہ ہاؤس پر حملہ توڑ پھوڑ جلاو گھیراو نو سو شہر پسندوں کی شناخت کر لی گئی وزیراعظم کو ابتدائی ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے پولیس حکام کے مطابق شہر پسندوں کی شناخت تصاویر ویڈیوز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں کی گئی سی سیٹیز آثورٹی نے تمام تر ویڈیوز تصاویر اور لوکیشنز قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فرام کی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سیٹیٹی حکام نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹریکنگ کی مدد سے تین سو شہر پسندوں کے قواہی فکٹھے کر لیے جبکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ٹریکنگ کا عمل مزید تیز کر دیا گیا ہے تفتیشی ٹیموں کے مطابق جنہ ہاؤس حملہ کیس کی تقیقات پر مزیراعظم پاکستان کو بریفنگ دی گئی جبکہ ملزیمان کی جلد گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے جس کے تحت نو مئی کی تمام مشتبہ کالز کو شارٹ لسٹ کر کے کالز کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے پاک آرمی کی جانب سے شہر میں آرمی فلیگ مارچ کیا گیا فوج اورنجرز کی گاڑیوں نے شہر کے مختلف شہراؤں کا گھرست کیا جانب سے پاک فوج کی خلاف پور تشدد احتجاج کے بعد شہریوں میں پیدا ہونے والے خوف و حراس اور امن و امان کی خراب صورتحال کے پیش نظر پاک فوج کی جانب سے شہر میں فلیگ مارچ کیا گیا شہریوں نے فلیگ مارچ پر پاک فوج کے جوانوں سے اظہار محبت کیا فلیگ مارچ فورٹر سٹیڈیم سے نکل کر براستہ شیر پاوپور لیبرٹی مارکٹ کلمہ چوک برکت مارکٹ مارکٹ مارڈل ٹاؤن پیکو روڈ فروزپور روڈ کنال روڈ سے ہوتا ہوا واپس فورٹر سٹیڈیم نختدام پذیر ہو گیا رہنما پی ٹی آئے ڈاکٹر یاسمن راشد کی طبیعت نساز ڈاکٹر یاسمن راشد کو کوٹ لکپت جیل سے سرویسیز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ رہنما پی ٹی آئے کو جیل سے نکلتے وقت طبیعت بگڑنے پر ہسپتال پہنچایا گیا یاسمن راشد کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں رہنما پی ٹی آئے ڈاکٹر یاسمن راشد سے جیل سے رہا ہونے کے بعد ان کی طبیعت بگڑ چکی تھی جس کے باعث انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے رہنما پی ٹی آئے ڈاکٹر یاسمن راشد کی طبیعت ناساس ہے ڈاکٹر یاسمن راشد کو کورٹ لگپت جیل سے سرویسیز ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اولک سے جی حسنین بتائیے گا ڈاکٹر یاسمن راشد کی طبیعت ناساس ہے جی بلکل بات کی جائے ڈاکٹر یاسمن راشد کی طبیعت کی تو کورٹ لگپت جیل میں پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے ڈاکٹر یاسمن راشد ان کی جو طبیعت ہے وہ ناساسگار ہوئی تھی اور ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا جس پر جیل حکام کی جانب سے ان کو سرویسیز ہسپتال منتقل کیا گیا سرویسیز ہسپتال میں اب سے سوڑی دیر قبل ڈاکٹر یاسمن راشد جو ہیں وہ پولیس کا سیڈی میں جیل حکام کے ساتھ وہ یہاں پر پہنچی اور ان کو لاس ٹائم جو میڈیکل سپریٹ انڈرنٹ ہے ان کے آفیس میں دیکھا گیا ہے اور ابھی تک جو میڈیکل بورڈ ہے وہ تشکیل نہیں دیا گیا تاہم جو ان کی صحت ہے وہ ذرائع کے مطابق خلی بخش بتائی جا رہی ہے جی حسنین اولک بہت شکریہ دوسرے جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا گھی دالے ختم سستے آٹے کے حصول کے لیے آنے والے ہفتوں سے خوار ہونے لگے یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کا رش کسی کو آٹا ملا تو کوئی خالی ہاتھ واپس جا گھی کے خالی کاؤنٹرز بھی انتظامیاں کا اموں چڑھا رہے ہیں انگائی نے عوام کا برکس نکال دیا ہے جبکہ گناہ فوش نجاز منافع کرتے ہوئے جرتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں دودھ دہی بیف مٹن دھالیں سبزیاں پھال آئل اور گھی عوام کی قفتہ خرید سے باہر ہو گئے اس صورتحال میں متوسط طبقے کی نظریں یوٹیلیٹی سٹورز پر جم گئیں ہزاروں قدم یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب اٹھ رہے ہیں سستی شہر کنوش کی تلاش میں کوئی ناکام ہوا تو کوئی کامیاب دکھائی دیتا ہے آپس کی لڑائی کی سوا کچھ نہیں سوچا ایک دوسرے کی یہ ذاتی مفاعل کے لیے ہم غریبوں کو پیس رہے ہیں زری ملک ہے پاکستان ستر فیصد عبادی اس کی زراعت پر مشتمل ہے تو ہم آٹے کے لیے ترسل ہیں بندے مار رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے شدید گرمی اور چلچلاتی دوب کے باوجود یوٹیلٹی سٹور کے باہر خواتین اور مردوں کی طویل کتاریں لگی رہیں بدنظمی اور بے پناہ راش کی وجہ سے یوٹیلٹی سٹور انتظامیاں بھی پریشان رہی شہین نے کہا کہ حکومت مہنگائی کو ختم کرے اور یوٹیلٹی سٹور پر اشیاء خورنوش وافر مقدار میں مہیا کرے تاکہ گری طبقہ آسانی سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے پنجاب میں نگران سیٹ اپ کے دوران صرف چار ماہ کا اخراجاتی بجٹ تیار ہوگا نگران حکومت میں چار ماہ کے جاری اخراجات پر بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں پنجاب میں عموماً ایک سو بیس دن کا بجٹ ہی تیار کیا جاتا ہے لیکن مہکمہ خزانہ پنجاب صوبے میں روز مرہ کے جاری اخراجات کا تخمینہ لگا کر نگران حکومت سے منظور علے گا پنجاب کے چار ماہ کے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ بھی اسی تناسب سے تیار ہوگا مہکمہ خزانہ کے حکام کے مطابق ترقیاتی بجٹ نئے منصوبوں کی بجائے پہلے سے جاری منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے گی جبکہ سرکاری ملازمین کی ترخواں اور پینچن میں اضافہ وفاقی بجٹ کے مطابق ہی ہوگا مہکمہ خزانہ پنجاب نے منظور شدہ سپلیمنٹری گرانٹس کا اجراء بھی روک دیا پبلک ہیلتھ انجنرنگ کے عوامی فلاح کے منصوبوں پر تحال بجٹ آن لائن نہ ہو سکا مہکمہ ہاؤسنگ این پبلک ہیلتھ انجنرنگ میں وارچر سپلائی اور سیورج کے بیشتر منصوبے تحال التوا کا شکار ہیں جس کی اصل وجہ فنڈز کا ادم اجراء ہے حکام کی مطابق مہکمہ متعدد بار مراسلہ مہکمہ خزانہ کو جاری کر چکا ہے اور اس پر فنڈز کے اجراء کی استعداء بھی کی ہے لیکن اسے جانب نگران حکومت کی منظوری کے باوجود مہکمہ خزانہ پنجاب بجٹ آن لائن نہیں کر سکا پلاہار سمیت پنجاب بھر میں عوامی فلاح کے بیشتر منصوبے مزید التوا کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ وارٹر سپلائر اور سیورج کی چھوٹی چھوٹی سکیموں کی لاغت بھی دگنی ہو چکی ہے میو ہسپتال میں کارڈک سٹنٹس اور سامان کی قلت برقرار ہے انجیو پلاسٹک کی سہولت جسوی طور پر دستیاب دل کے مریضوں کے لیے درکاز سٹنٹس اور سامان کی سپلائے ممکن نہ ہو سکی انتظامیہ محدود مقدار میں سٹاک کے ذریعے کام چلانے لگی نیو ہسپتال میں کارڈک سٹنٹس اور سامان کی قلت دور نہ ہو سکی ہسپتال میں مطلوبہ مقدار میں کارڈک سٹنٹس اور ڈسپوزیبل نہ ملنے کے باعث انجیو پلاسٹک کی سہولت جسوی طور پر متاثر ہے دل کے مریضوں کے لیے درکاز سٹنٹس اور سامان کی سپلائے نہ ملنے والے ہسپتال محدود مقدار میں سٹاک کے ذریعے کام چلانے کے لیے کوشہ ہیں تاہم اس صورتحال سے دل کی مریضوں کو شرید مریشانی کا سامنا ہے پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری میں مبینہ گھپلے مالی بے ذابقی کا کیس نیب لاہور نے تمام ریکارڈ طلب کر لیا نیب نے پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری کی تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں نیب کی جانب سے ٹاؤن تھری کے ڈیویلیپرز کو خط لکھ کر ترکیاتی کاموں کا مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے ذرائع کے مصابق پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن میں مبینہ طور پر دو ارب روپے سے زائد کی مالی بے ذابقیوں کی شکایات ہیں نیب نے متاسین کی شکایات پر ڈیویلیپرز سے تمام ریکارڈ طلب کیا ہے عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی ہے عدالت سے کسی بھی معلوم اور نامعلوم مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کا حکم دینے کی استعداد کی گئے ہے عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں آئی جی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو فریق بنایا گیا درخواست میں موقف اکٹر کیا گیا ہے کہ نو مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتار کیا گیا سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت پولیس کو نو مئی کے بعد درج ہونے والے تمام مقدمات کی تفصیل فراہم کرنے کا حکم دے اور کسی معلوم یا نامعلوم مقدمے میں انہیں گرفتار نہ کرنے کا بھی حکم دیا جائے چیرمند تحریک انصاف کی القادر ٹسٹ کیس میں گرفتاری کے بعد جلاو گھراؤ جاری تھا جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ کے باہر پیر کو احتجاز موڈل ٹون میں مسلم لیقنون کا ہنگامی اجراس خواجہ ساد رفیق سیفل ملوک خوکر خواجہ امنان کے شرکت خواجہ سلمان رفیق غزالی سلیم بٹ مرزا جاوید سے مشاہرت کی گئی ذرائع کے مطابق احتجاز کی قیادت مریم نواز کریں گی سیفل ملوک کو اسلام آباد ریلی کے لیے کنوینئر مقرر کیا گیا ہے مسلم لیقنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اسلام آباد جانے والی ریلی کی قیادت کریں گی مسلم لیقنون کے سابق ارکین اسمبلی کو ریلی میں زیادہ سے زیادہ کارکنان کو لانے کی ہدایت کی گئی مسلم لیقنون کی سپریم کورٹ کے سامنے رجاج کے لیے ریلی پیر صبح دس بجٹ ہو کر نیاز بیگ سے اسلام آباد روانہ ہوگی مسلم لیقنون کے ہنگامی اجلاس میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعید رفیق ملک سیفل ملوک کھوکر خواجہ عمران نزید ملک ریاس میاں مغوب احمد رانہ مبشر اقبال علی قدریز ملک بلال یاسین نے شرکت کی عفضل کھوکر غزالی سلیم بٹ خواجہ سلمان رفیق مرزا جعوید ملک وحید مجتبہ شوجاور رحمان چودری شہباز احمد شریک ہوئے سمی اللہ خان، سید توصیف شاہ، مبشر جعوید، رمضان صدیق بھٹی، حافظ میاں محمد نوان، مہر استعاق احمد، چودری باکر حسین، میاں محمد تارک، رانہ اسکندر اقبال سمیت اگر بھی موجود تھے وزیراعظم کی زیر صدارت پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں گندم کی خریداری اور رست و طلب کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جبکہ شہباز شریف کا گندم کی بھرپور فصل ہونے پر اظہارت میں نان گندم کی غیر قانونی زخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ گیا گیا جبکہ وزیراعظم نے خیبر پختونخواہ میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متلقہ حکام کو کیپی میں آٹے اور گندم کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان سے نکلو حرکت کی ڈیجیٹل سواری کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی پاکستان کے وفد کی ملاقات ہوئی جبکہ بین الاقوامی کمپنی کی طرف سے پاکستان میں ڈیجیٹل آن لین سواری کی خدمات کی فراہمی کا خیر مقدم گورنہ پنجاب محمد بلیگو رحمان نے وفد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملکی ترقی کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت اہم ہے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کمپنی کا پاکستان میں ڈیجیٹل آن لین سواری کی خدمات کے فراہمی کا آغاز اور مقامی افراد میں انٹرپینورشپ کا فروغ خوش آئین بات ہے اب آپ کو خبر شامل کریں پی سی ہوتل میں مرقبہ برج چیمپینشپ بھارت نے جیت لی جبکہ یو اے نے دوسری جبکہ پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے تینوں ممالک کو ویلڈ چیمپینشپ تک رہسائی مل گئی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں رانہ آزرنور سے جی رانہ آزرنور اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکہ پاکستان کی میزوانی میں یہ برج چیمپینشپ جائے پی سی ہوتل میں ہوئی اور دس روز تک ہے اس چیمپینشپ میں بھارت سمیت یو ای بنگلہ دیش پاکستان سمیت دیگر مالک کے پریڈی یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر شاملیہ اور اس کے سامی تقریب آج ہوئی جس میں ویلڈالہ پنجاب محمد رفید جو ہے اس کے ممانے خلصیت تھے اور اس مخبر انہوں نے سارے میں نماز بھی تقسیم کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو بریچ فیڈریشن ہے اس کے لیے جلد دفتر ان کو دیا جائے گا انہوں کہا کہ بہت خوش ہوئی کہ یہاں پر غیر ملکی ٹیم میں آئیں اور انہوں نے یہاں پر حصہ لیا جی رانہ زرنور بہت شکریہ آپ کا دوسرے جانب ایکسپو سینٹر میں اٹھارہ سے بیس مئی تک کیمیکل اور کوٹنگ شو کا انہیں کات کیا جائے گا سی ای او کمیسٹری کونسل معظم رشید کہتے ہیں بین الاقوامی نمائش میں ایک سو بیس سے زیادہ غیر ملکی اداروں کے نمائندے شریک ہوں گے لاہور چمبر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معروف کاربار شخصیت معظم رشید نے کہا کہ اٹھارہ سے بیس مئی تک ایکسپو سینٹر لاہور میں کیمیکل اور کوٹنگ شو کی بین الاقوامی ایکسپو کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں اس سیکٹر سے منصرک انڈسٹریز کے سٹرالز لگائے جائیں گے ایک سو بیس سے زیادہ غیر ملکی نمائند کرندگان بھی شرکت کریں گے پاکستان کی جو انڈسٹری بہت زیادہ پیسہ خرش کرتی ہے باہر سے ٹرن کی سلوشن لے کے آنے کے لیے اس کو کس طرح سے ہم روکیں اور لوکل انڈسٹری کو کلیبریٹ کریں تو پاکستان کیمیسٹری کانسل ہم نے بنائی تقریباً اس کو تیسرا سال ہے جی الحمدللہ اور اس میں آپ آئیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ ان کا بوت بھی وزٹ کروائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کے ایکٹیوٹیز میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کوٹنگ ایزوزیجن کے ایسی میمبر محمد احمد نے کہا کہ پاکستان میں ایک بھی نیفتہ کریکر یونٹ نہیں اگر حکومت صرف ایک نیفتہ کریکر یونٹ لگا دے تو پاکستان کیمیکل سمیت کوٹنگ مشنوعات برامت کر سکتا ہے پاکستان کیمیکل اینڈ کوٹنگ شو کے منتظمین نے کہا کہ نمائش کے انعقاد کا مقصد پاکستان مارکٹ کے پوٹنچل کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے تاکہ دنیا پاکستان کے ساتھ تجارت کرے کیم ایمین رامن عباس کے ساتھ شہزاد خان بدالی سیٹی فارٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے فیل با کتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سیٹی فارٹی ٹو